رمضان مبارک to all of my viewers Welcome to Lifestyle with Shaz in Canada السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کے فضل سے خیریت سے ہیں تو آج بہت ہی پیارا موسم تھا تو آج ہم آپ کو رمضان کی سیریز میں فروزن پراتھاس بنانا سکھائیں گے آپ کس طرح اپنے گھر میں فروزن پراتھاس بنا کے کسی بھی وقت کے لیے خاص طور پر رمضان کے لیے کتنا آپ وقت بچا سکتے ہیں آپ اس طرح روٹی بھی بنا سکتے ہیں اور بہت سارا ٹائم بچا کے آپ اپنے کام کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہم ریگولر پیڑے بناتے ہیں اس طرح ہم نے پیڑے بنا کے رکھ لیا ہے یہ تقریبا ہم نے آپ کے سامنے چھ پیڑے بنائے ہیں یہ سامنے ہمارا گھر کا بنا ہوا دیسی کی ہے جو پڑا ہوا ہے اس کی بھی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ کیا کیا ہے جس طرح ہم نے روٹی کو اپنے ہاتھوں میں سٹرچ آؤٹ کرتے ہیں اس طرح ہم نے کر لیا اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ بیلن کی مدد سے یعنی کہ رولنگ پن کی مدد سے بھی اس طرح آپ اس کو روٹی کو ہلکے ہاتھوں سے رول کرتے ہوئے بڑا کر سکتے ہیں تو یہ اپنا پریشر جو ہے رولنگ پن پر اوپر وہ ایون رکھیں یا نئے بچوں کی بچیوں کے لیے بھی ہے جو سیکھنا چاہتی ہیں تو اپنا پریشر جو ہوتا ہے وہ ایون لی ہلکے ہاتھوں سے رولنگ پن پر دونوں سائٹوں پر رکھیں گے تو آپ کو بالکل اور ساتھ ساتھ آپ نے ڈسٹنگ کرتے جانا ہے خوشکہ جس کو کہتے ہیں یعنی کہ جو آپ میدہ رکھ لیں آٹے کی بجائے میدہ رکھ لیں اس کو مدد لینے کے لیے جس سے آپ لگاتے جائیں اور اس کو فلیٹن آؤٹ کرتے جائیں تو یہ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے ایک سپیچولا لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے گھی لے کے اس کے ساتھ ایون لی ہم نے ایک لیئر جو ہے یہ آٹے کے یہ جو ہم نے روٹی بڑی کی ہے اس کے اوپر ایون لی ہم نے اس کو پھیلا دینا ہے میں دو طریقے سے آپ کو پراتھاز بنانا سکھاؤں گی یہ پہلا طریقہ ہے کوئی بھی کٹر لے لیں یا چھوری لے لیں اور باریک باریک اس کی اس طرح اس کو سٹرپس میں کٹتے جائیں یا آپ نے سارا نہیں کٹنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایک انچ کا جو ایج ہے لیفٹ سائیڈ پہ وہ میں نے چھوڑ دیا ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ڈسٹ کیا ہے آٹے کو یعنی کے میدے کو اور اس کو اب کیا کرنا ہے کہ آرام سے ان سب کو اکٹھا کر لینا ہے ان لیئرز کو کٹھا کرتے ہوئے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو سٹرچ کر لینا ہے تھوڑا سا لانگ کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو انورٹس جو ہے وہ دھپاریا پیڑے کی شکل میں رول کر لینا ہے تو یہ آپ کا پہلا پیڑا پہلا قسم کا جو پراتھا ہے یہ آپ کا ایک پیڑا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم سیمیلرلی دوسرے پراتھے کو جو دوسرا تھوڑی سی ویرییشن ہے اس کی یہ جو پہلا پراتھا یہ انتہائی کرسپی ہوگا جو دوسرے والا ہے یہ تھوڑا سا کام کرسپی ہوگا لیکن لیئرز اس کی اتنی ہی ہوں گے تو یہ میں نے آپ کو دو طریقے اس لیے سکھائے ہیں کہ جو بھی آپ پر فر کرنا چاہیں جو بھی آپ کو ایزی لگے آپ اس طرح پراتھے بنا سکتے ہیں تو یہ اب ہم نے دوسری روٹی جو ہے وہ رول آؤٹ کی ہے اور اس کو ہم نے اسی طرح ہی بڑا کر لینا ہے تو یہ دوسری روٹی بھی ہم نے اسی طرح رول آؤٹ کر لی رہی ہے ہلکے ہاتھوں سے اس کا تھوڑا سا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے ہم اسی طرح ہی پہلی کی طرح لگائیں گے آئل یا بٹر یا گھی جو بھی آپ کے پاس جو بھی آپ پرفر کر سکتے ہیں سب سے اچھا گھی ہوتا ہے اس کے بعد بٹر ہے اور پھر آئل ہے لیکن جو بھی آپ کی پرفرنس ہے آپ اسی طرح ہلکے ہاتھوں سے اس طرح ایون لی جو ہے آئل بٹر یا گھی کی لیئر لگا لیں اور پھر اس کو اس طرح اٹھائیں اور اس کو واپس فلپ کر دیں آپ دوبارہ اٹھائیں اور اس کو واپس فلپ کر دیں اسی طرح آپ نے آپ طریقہ دے سکتے ہیں یہ لیئرز بنتی جا رہی ہیں اور اس طرح آپ نے لیئرز ساتھ سٹرچ کر لینا آپ جتنا اس کو آرام سے سٹرچ کر سکیں گے اتنا بیٹر ہوگا زیادہ سختی سے سٹرچ نہیں کرنا کیونکہ پیڑا ٹوٹ سکتا ہے تو اس طرح ہم نے اس کو انورٹ جو ہے وہ رول کر لیا ہے اور اس کو فلٹن آؤٹ کر کے رکھ لینا ہے تو یہ ہمارا دوسرا پراتھا ہے جو دوسری ویرییشن ہے اس میں بھی لیئرز ایسی ہی بنتی ہیں میں نے صرف آپ کو یہ دوسرا طریقہ دکھایا ہے میں دونوں طریقے سے بناتی ہوں جو میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں اسی طریقے سے بنا لیتی ہوں ان دونوں میں سے مجھے دونوں طریقے بہت اچھے لگتے ہیں یہ پہلے ہی کی طرح میں نے آپ کو کٹ ڈالنے سکھائے ہیں اور آپ کے جتنے بڑی کٹس ہوں گے اتنی کرسپ اس میں زیادہ ہوگی ایک میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس طرح روٹی بنانا چاہیں تو روٹی کے لیے آپ گھی اندر نہ لگائیں کٹس نہ لگائیں کوئی لیئرز نہ دیں تو اسی طرح ہی آپ روٹی بنا کے فریز کر سکتے ہیں فریز کرنے کا پارٹ آگے آ رہا ہے تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیسے فریز کیا جا سکتا ہے لیکن سمیلرلی ہم روٹی بھی اسی طرح ہی بنا سکتے ہیں جب ہمارے سارے پیڑے رول آؤٹ کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں کریں گے ہم تو یہ سارے ہمارے پیڑے ریڈی ہو رہے ہیں آپ اس کو ہلکی ہاتھوں سے بناتے جائیں اور اس کو رکھتے جائیں اب یہ کیا ہے کہ اب ہم پیڑوں کو بڑا کر رہے ہیں اسی طرح ڈسٹ کرتے جائیں گے اور دوبارہ سے ہم نے اس کو رول آؤٹ کر لیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پہلا پراتھا رول آؤٹ ہو گیا ہے اس کے لئے میں نے ایک فلائٹ کٹنگ بورڈ لے لیا ہے اس کے اوپر میں نے پارچمنٹ پیپر بچایا ہے اور اس کے اوپر میں نے پہلی روٹی جو اپنی ہے پہلے پراتھے کی روٹی وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہے اسی طرح آپ یہ سارے سٹیپس ریپیٹ کریں گے اب یہ دوسرا پارچمنٹ پیپر کا میں نے ایک لیئر بچائی ہے اس کے اوپر میں نے دوسرا پراتھا بچایا ہے اور اسی طرح ہی ہم نے دوبارہ اس کے اوپر ہم نے اگلا پراتھا رکھنا ہے لیکن پراتھا رکھنے سے پہلے درمیان میں ہم نے پارچمنٹ پیپر کی ایک لیئر لگاتی جانے ہے تو آپ کیا کریں اسی طرح آپ اپنی روٹی فریز کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے روٹی کرنی ہے تو آپ اس میں آئل کی کوئی لیئر وغیرہ نہ کریں سمپل روٹی بیل کر لیں اور اس طرح ہی آپ اپنی روٹیاں جو ہیں وہ لیئر آؤٹ کر سکتے ہیں پارچمنٹ پیپر لگاتے جائیں اب جو نیکس ٹیپ ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے کوئی بھی پلاسٹک کا بیگ میرے پاس زپ لاؤک تھا بڑا والا آپ کوئی بھی پلاسٹک کا بیگ لے سکتے ہیں اس کے اندر یہ آرام سے کو نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کئی لوگ فائل پیپر لگاتے ہیں تو فائل پیپر سے کیا ہوتا ہے کہ روٹی چپک جاتی ہے تو سب سے اچھا پارچمنٹ پیپر یا کوئی بھی جو اس کو آئی دون نو پاکستان میں کیا کہتے ہیں لیکن ہم ایسے یوزیلی پارچمنٹ پیپر ہی کہا جاتا ہے تو وہ لگا لیں اب یہ فریز کر دیئے تھے میں نے آٹھ دس کھنٹے کے لیے شام کے وقت وہ میں نے بنائے تھے افتاری کے بعد تو یہ سہری کا ٹائم ہے اس وقت تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سیدھے پراتھے جو ہیں وہ ریڈی ہیں توا ہم نے جتنی روٹی بناتے ہوئے یا پراتھا بناتے ہوئے توا گرم کرنا ہوتا ہے اتنا کر لیں اور اس کے اوپر یہ رکھتیں جب آپ کو تھوڑا سا کلر چینج ہونا نظر آ جائے نیچے سے روٹی کا کلر چینج ہو رہا ہے تو آپ کوئی بھی اپنے گھی بٹر وغیرہ اس طرح جتنا آپ لگانا چاہیں اس طرح لگا لیں اور پراتھے جس طرح بنائے جاتی ہیں دونوں سائٹیں پہلے ایک سائٹ پکتی ہے پھر دوسری سائٹ پکا لی جاتی ہے اور پھر آخر میں نیچے والی دوبارہ جو فلپ کی جاتی ہے لاس ٹائم اس کو پکا لیا جاتا ہے تو یہ اسی طرح ہی آپ نے اپنے تمام پراتھے بنا لینے ہیں تو آپ اس کی شکل دیکھیں گے کہ انتہائی کرسپی پراتھا یہ بنے گا بہت مزے کا لیئرز بھی اس میں آئیں گی آپ کا ٹائم بھی بہت بچہ ہے آپ کے کاؤنٹر پہ نیکس ٹائم کوئی میس بھی نہیں ہوا تو آپ آرام سے اپنا ٹائم منجمنٹ اس کے ساتھ کرسکتے ہیں میں آپ کو اس کی لیئرز دکھا رہی ہیں اب یہ دوسرا پراتھا جا رہا ہے دوسرا پراتھا بھی اسی طرح ہم ڈالیں گے تو اگزیکٹلی آپ نے سارے پراتھے اسی طرح بنا لینے ہیں لیئرز دیکھیں کتنی شاندار کتنا کرسپی پراتھا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ لائک کا بٹن پریس کر لیں اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے کانٹیکٹ کے ذات اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا جگہ تینک ی سو مچ فور سٹینگ ویڈ می تیل نیکس ویڈیو بیل کا بٹن پر دبا لیجئے اللہ حافظ